بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹیلنیوز میں خوش آمدید میں ہوں محمد حسیب خان شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز طالبان کا افغانستان پر راج کابل میں حالات معمول پر آنے لگے دکانیں کھل گئیں خواتین کو تعلیم اور روزگار کی اجازت افغانستان کے بڑے نشریاتی ادارے کی سکرین پر خواتین اینکرز نے دوبارہ کام شروع کر دیا طالبان کا سرکاری ملازمین کے لیے بھی عام معافی کا اعلان ترکی نے طالبان کے عالمی برادری کے لیے مضبط رویہ کو خوش آئند قرار دے دیا ترک وزیر خارجہ کہتے ہیں طالبان کا غیر ملکیوں، سفارتکاروں اور اپنی عوام کے لیے رویہ اچھا ہے امید کرتے ہیں اپنے عمل سے بھی وہ یہی ثابت کریں گے امریکی صدر بھی پینترہ بدل گئے پرانے ساتھیوں کو آئینہ دکھا دیا جو قوم خود نہیں لڑ سکتی ہم ان کے لیے کیوں لڑیں اشرف غنی کو طالبان سے مذاکرات کا مشورہ دیا لیکن افغان صدر نے انکار کیا اور بھاگ نکلا القائدہ کا خاتمہ اور اسامہ کو پکڑنا ہمارا مشن تھا افغانستان کو تبدیل کرنا نہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے واضح کر دیا قوم سے خطاب کرتے ہوئے جو بائیڈن نے کہا افغانستان سے امریکی فوج کی واپسی کے فیصلے پر شرمندگی نہیں ہم نے افغان فوج کو سب کچھ دیا مگر لڑنے کا حوصلہ نہ دے سکے جنگ میں مزید امریکی نسلے نہیں جھونک سکتے افغان عوام کی حمایت جاری رکھیں گے کابل ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بحال امریکی میرینز کو لے کر تیارہ کابل ائرپورٹ پہنچ گیا پینٹاگون کے مطابق دھائی ہزار امریکی فوجی کابل ائرپورٹ پر سیکیورٹی فرام کر رہے ہیں برطانیہ کا بھی مزید دو سو فوجی افغانستان بھیجنے کا فیصلہ اضافی فوجی برطانوی شہریوں کے افغانستان سے تیز انقلاع میں مدد کریں گے بھارت نے بھی کابل میں اپنا سفارت خانہ خالی کر دیا افغانستان کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس پاکستان کو پھر خطاب کی اجازت نہ ملی منیر اکرم نے کہا بھارت کے پاکستان مخالف یک طرفہ رویے سے ثابت ہو گیا کہ بھارت سلامتی کونسل کی رکنیت کا اہل نہیں اجلاس میں افغانستان میں پرتشدد واقعات کو فوری روکنے کا مطالبہ شرکا نے کہا یقینی بنائیں کہ افغانستان دہشتگردی کی اماجگاہ نہ بن جائے افغانستان میں تمام دھڑوں اور خواتین کی نمائندگی پر مبنی حکومت بنانے پر بھی زور دیا گیا افغانستان پر طالبان کا کنٹرول مودی سرکار کے گنگانے والا بھارتی میڈیا اپنی ہی حکومت کی پالیسیوں پر برس پڑا افغانستان میں اربو ڈالر خرچ کیے ڈیم بنائے انفرسٹرکشر دیا لوگوں کو پڑھایا لیکن سب بیکار ہو گیا کوئی بھارت کو پوچھ ہی نہیں رہا بھارتی میڈیا کی دوہائیاں بھارتی اپوزیشن ڈہنما اسد الدین اویسی کی حکومت پر تنقید کہتے ہیں برسوں پہلے کہا تھا طالبان سے بات چیت کا راستہ ڈھونڈے طالبان کا اقتدار میں آنا دیوار پر لکھا ہے لیکن ہماری نہیں سونی گئی آج صورتحال سب کے سامنے ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا امریکی ہممن سب سے ٹیلی فونک رابطہ دونوں رہنماوں کا افغانستان کی بدلتی صورتحال پر تماد لے خیال شاہ محمود قریشی نے امریکی ہممن سب کو افغان صورتحال پر پاکستان کے نقطہ نظر سے آگاہ کیا اور افغان مسئلے کے سیاسی حل پر زور دیا شاہ محمود قریشی نے کہا پاکستان پر امن اور مستحکم افغانستان کے لیے امریکہ سمیت بین الاقوامی شراقتداروں کے ساتھ روابط جاری رکھے گا پیپلز پارٹی کا افغان مسئلے پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کا مطالبہ بلاول پھٹو نے کراسی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا افغان عوام کی بہادری کو سلام پیش کرتے ہیں طالبان افغان شہریوں کو ازادی سے محرم گزارنے کی اجازت دیں افغانستان کی صورتحال تشفیشناک ہے پاکستان نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کرے حکومت افغان صورتحال پر پالسی واضح کرے چیئرمنٹ پیپلز پارٹی کا سی پیک منصوبوں کی سیکیروٹی کا اثر انو جائزہ لینے کا بھی مطالبہ طالبان سے واضح کہا ہے کہ نہ ہم مداخلت کریں گے اور نہ افغانستان سے مداخلت ہوگی تمام صورتحال اتمنان بخش ہے شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو وزیر داخلہ کہتے ہیں چمن اور تورخم بورڈر پر تجارتی عام دورف جاری ہے ہر قسم کے حالات کے لیے ہم تیار ہیں زیادہ کھل کر بات نہیں کر سکتا کال ادم ٹی ٹی پی اور دائش کے لوگ نورستان کی پہاڑیوں اور ننگار کے علاقے میں ہیں اس حوالے سے طالبان سے رابطے میں ہیں تحریک انصاف کے بریسٹر سلطان محمود آزاد کشمیر کے صدر منتقب نومنتقب صدر نے چونتی سپورٹ حاصل کیے متحدہ اپوزیشن کے امیدوار میاں وحیر سولہ ووٹ لے سکے آزاد کشمیر کی آئینی حیثیت کو تبدیل کرنے کی کوئی تجویز نہیں بحیثیت صدر عالمی سطح پر کشمیر کے لیے کام کروں گا نومنتقب صدر آزاد کشمیر کا اعلان کہتے ہیں ماضی میں صدر کے منصب سے خاطر ہوا کام نہیں لیا جا سکا مسئلہ کشمیر کے لیے صدارتی منصب موثر انداز میں کردار ادا کر سکتا ہے نو اور دس محرم کو ملک مختلف حصوں میں موبائل فون سرویس کی بندش صرف حسب ضرورت کی جائے وزیر داقلہ کی ہدایت آمن اومان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے وزارت داقلہ میں خصوصی سیل قائم کرنے کا فیصلہ خصوصی سیل آشور کے دوران چوبیس گھنٹے کام کرتا رہے گا شیخ رشید کہتے ہیں محرم الحرام میں سیکیورٹی ہائی الٹ رکھی جائے متعلقہ ادار امن اومان کو ہر صورت یقینی بنائے عوام کے جان و مال کا خیال رکھا جائے انتظامیہ کی مدد کے لیے سیول آرم فورسیز تایونات کی جائے گی الیکشن کمیشن مان گیا آئندہ انتخابات ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہوں گے چیف الیکشن کمیشنر کو الیکٹرونک وارٹنگ مشین پر ان کیمرہ ڈیمو وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی الیکشن کمیشن کو ای وی ایم پر بریفنگ شبلی فراز کہتے ہیں وزیراعظم پہلے ہی کہہ چکے چاہے نتائج ہمارے خلاف ہوں انتخابات الیکٹرونک وارٹنگ مشین سے ہوں گے منول الیکشن نے ہمیں کچھ نہیں دیا ہم منصفانہ اور ازادانہ انتخابات میں الیکشن کمیشن کی مدد کرنا چاہتے ہیں مل بھر میں یقصہ نصاب تعلیم کے اجراف پر وزیر تعلیم سندھ نے اعتراض اٹھا دیا سردار علی شاہ کہتے ہیں آئین میں تعلیم اور نصاب صوبائی اختیار ہے اگر سندھ شامل نہیں تو یقصہ اور بفاقی نصاب نہیں بن سکتا تعلیم اور نصاب پر منشور نافذ کرنا تحریک انصاف کا پارٹی منشور ہے پہلے بھی کہا تھا ہمارے ساتھ بیٹھ کر مشاورت کریں لاہور کے شاہ کلے میں نصب مہراجہ رنجیت سنگھ کا مجسمہ ایک بار پھر توڑ دیا گیا حملہ اور گرفتار انتظامیہ کے مطابق ملزم نے مجسمے کو پہلے قریب سے دیکھا اور پھر اچانک پاس جا کر توڑنا شروع کر دیا وزیرالہ پنجاب کا مجسمے کو اصل حالت میں بحال کرنے کا حکم مہراجہ رنجیت سنگھ کا مجسمہ اس سے پہلے بھی توڑا گیا تھا جسے مرمت کر کے دوبارہ نصب کیا گیا تھا کرونا واپ میں بتدریج اضافہ مزید پچاندوے افراد زندگی کی بازی ہار گئے چوبیس گھنٹوں میں تین ہزار دو سو سے زائد نئے کیسیز ریپورٹ کرونا مصبت کیسیز کی شرعہ چھ آشاریا چھ آٹھ فیصد رہی لاہور میں شرعہ ساڑھے پانچ فیصد راولپنڈی اور فیصل آباد میں شرعہ دس آشاریا تین فیصد رہی وفاقی وزیر اسد عمر کی صدارت میں انسی او سی کا اجلاس نو محرم کو تمام بڑے اور مرکزی ویکسینیشن سینٹرز کھولے رہیں گے جبکہ دس محرم کو بند رکھنے کا اعلان عوام کے لیے اچھی خبر کرونا ویکسینیشن سیٹیفکیٹ کے لیے اب خوار نہیں ہونا پڑے گا ناظرہ نے سیٹیفکیٹ کی تصدیق کے لیے موبائل ایپ لانچ کر دی پاک کوویڈ نائنٹین ایپ پر اپنا شنافی کارڈ نمبر بھیجیں اور تصدیق شدہ سیٹیفکیٹ حاصل کریں ملک بھر میں آج سورج سارا دن آگ پرساتا رہا پنجاب، بلوچستان اور سندھ کے بیشتر شہروں میں قہر کی کرمی دادو اور سبی میں پارا پنتالیس کو چھو گیا محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں تیز ہواوں اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان روس میں فوجی تیارہ گر کر تباہ حکام کے مطابق تیارہ موسکوں کے مضافات میں مشکوں کے دوران گر کر تباہ ہوا تین پائلٹس سوار تھے سوشل میڈیا پر روسی تیارے کے تباہ ہونے کی ویڈیو وائرل تیارے کے ایک پر میں آگ بھڑک اٹھی زمین سے تکرانے کے بعد مکمل تباہ ہو گیا آئی سی سی ٹی ٹوینٹی وولڈ کپ کے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا عالمی میلے کا غاز امان اور عرب امارات میں ستنہ اکتوبر سے ہوگا پاکستان اور بھارت چوبیس اکتوبر کو دبائی میں آمنے سامنے ہوں گے پاکستان کا مقابلہ نیوزی لینڈ سے چھبیس اکتوبر کو شارجہ میں اور افغانستان سے انتیس اکتوبر کو دبائی میں ہوگا اور شادی کی سال گراب مبارک چوبیس کی معروف اداکار جوڑی آئیزہ خان اور دانش نمور کی شادی کو سات سال مکمل آئیزہ خان اور دانش نمور کا انسٹراغرام پر ایک دوسرے سے اظہار محبت آئیزہ کہتی ہیں یقین نہیں آتا کہ سات سال کیسے گزر گئے دعا ہے ہم ایسی ہی خوشگوار زندگی گزاریں دانش نے کہا آج ہی کی تاریخ میں سات سال قبل آئیزہ کو دلہن بنے دیکھا اور وہی سے ہماری کہانی کا آغاز ہوا ملک بھر میں یقصہ نصاب تعلیم کے اجراب پر وزیر تعلیم سن نے اعتراض اٹھا دیا سردار علی شاہ کا کیا کہنا تھا دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر تعلیم سن سید سردار علی شاہ نے یقصہ تعلیمی نصاب کے اجراب پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کی ہر معاملے میں مارشل لا نافذ کرنا اور خود کو اقل کل سمجھنے کی روش رہی ہے صوبائی وزیر تعلیم نے کہا کہ یقصہ نصاب اچانک سے نافذ نہیں ہو سکتا اس کو دیکھنے کی ضرورت تھی انہوں نے کہا کہ تعلیم اور نصاب پر منشور نافذ کرنا تحریک انصاف کا پارٹی منشور ہے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر مشاورت کریں وزیر آلہ سن نے یقصہ نصاب کے حوالے سے وزیر تعلیم شفقت محمود سے ہوئی گفتگو سے متعلق بتایا کہ سائنس کا مضمون یقصہ ہو سکتا ہے جنرل مضامین صوبے کے تاریخی پس منظر میں ترتیب دیں گے انہوں نے کہا یہ جلد بازی میں فیصلے کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ سندھ مان نہیں رہا سندھ نے ہمیشہ وفاق کے فیصلوں کو قبول کیا ہے وزیر تعلیم سندھ سردار علی شاہ نے بتایا کہ سندھ میں تعلیمی نصاب پر کام کر رہے ہیں آشور کے بعد کرکلم کانسلر کی میٹنگ ہوگی پہلی سے بارویں جماعت تک اپنا نصاب دیں گے انہوں نے کہا کہ تعلیمی نصاب میں صوبے کے ثقافتی اور تاریخی حوالے سے چیزیں شامل ہوں گی دوسری جانب پی ٹی آئی رہنوما خورم شیر زمان کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کے لئے لوگ ڈاؤن کے بعد تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز چیلنج بن گیا ہے پی 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 اپنی غلامی کے لئے عوام کو تعلیم سے محروم رکھنا چاہتی ہے سال گزر گیا مگر سندھ کے تعلیمی نظام کو اپگریٹ نہیں کیا جا سکا آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ عوام کے لئے اچھی خبر کرونا ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ کے لئے اب خوار نہیں ہونا پڑے گا تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں نادرہ نے کرونا ویکسین سرٹیفیکیٹ کی تصدیق کے لئے موبائل ایپ کا اجرہ کر دیا جس کے بعد کرونا ویکسین سرٹیفیکیٹ ایپ کے ذریعے حاصل کیا جا سکے گا تفصیلات کے مطابق نادرہ کی جانب سے کرونا ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ کی تصدیق کے لئے موبائل ایپ تیار کر لی گئی نادرہ حکام کا کہنا ہے کہ کووڈ ویکسینیشن پاس اب آسانی سے لیا جا سکتا ہے جس کے بعد اندرون اور بیرون ملک سفر کرنے کے لئے ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ اور اپنے موبائل ایپ سے حاصل کیا جا سکے گا حکام کا کہنا ہے کہ نادرہ نے پاک کووڈ نائنٹین ویکسینیشن پاس کی موبائل ایپ کا اجرہ کر دیا ہے اب ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ کے لئے عوام کو کہیں نہیں جانا پڑے گا صرف نادرہ کی پاک کووڈ نائنٹین ویکسینیشن پاس ایپ میں اپنی شناختی دستویز کا نمبر درچ کرنا ہوگا نادرہ حکام نے بتایا کہ جیسے ہی موبائل ایپ میں نادرہ سے ملنے والے کووڈ ویکسینیشن نمبر درچ کریں گے ایپ میں ویکسینیشن پاس کھل جائے گا اور جہاں بھی ضرورت ہو ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ کی تصدیق حکام کو دکھائی جا سکے گی اور آپ کو بتائیں بیوی کی ناراض کی نے بہن بھائیوں کو جدا کر دیا لاہور کی سیشن عدالت نے تین بچے والدین اور پھپوں میں تقسیم کر دیئے جدائی پر بہن بھائی زارو قطار روتے رہے تفسیرات لاہور سے عبدالرحمن کی اس ریپورٹ میں اسی لڑکے کے ساتھ آئی جس کی وجہ سے بچوں کو چھوڑ گئی تھی پہلے بھی لے گئی تھی تو وہ بچے کو مار کر کے پھین گئی تھی بھائی کے پاس جانا ہے بھائی کے ساتھ رہنا ہے ماں باپ کی لڑائی کے نتیجے میں بچے کسی ایک کی پرورش سے محروم ہو گئے لاہور کے ایڈیشن سیشن جج محمد سعید نے بچے حوالگی کیس کا فیصلہ سنا دیا عدالت نے چھ سالہ زائیمہ فاطمہ کو والد چار سالہ وجی کو پھپو اور ڈیر سالہ متیور رحمان کو ماں کے حوالے کر دیا عدالتی فیصلہ سنتے ہی بہن بھائی جدائی پر زارکتار روتے رہے کمرہ عدالت کے باہر جذباتی مناظر دیکھنے میں نظر آئے اور سائلین کے آنکھیں بھی اشکبار دکھائی دیں لائیبہ نامی خاتون نے عدالت میں موقف اختیار کیا تھا کہ اس کا اپنے خواہ سے خلا کا دعویٰ چل رہا ہے خاند بچوں کو ملنے نہیں دیتا لہٰذا بچے اس کے حوالے کیے جائیں بچوں کی پھپو نے کہا کہ میری بھابی گیارہ ماہ پہلے بچوں کو چھوڑ کر چلی گئی میں نے ماہ بن کر بچوں کی پروش کی بچے میرے سپورت کیا جائیں جس پر عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے تینوں بچوں کو والدین اور پھپو میں تقسیم کر دیا بچوں کی تقسیم کے بعد ان کی پھپو بھی زارو کتار ہوتی رہی کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبد الرحمن ٹیلن نیوز لاہور دوسری جانب آٹھ مورم الحرام کا جلوس شاہ خرصہ امام بارکا سے نکلنے کے بعد اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ پر اختتام پذیر ہوا کراچی میں آٹھ مورم کا مرکزی جلوس نشتہ پاک سے برامد ہوا جلوس کی قیادت ابو الحسن سکاوٹس نے کی جلوس میں بچوں بڑوں اور خواتین کی بڑی تعداد موجود تھی آٹھ مورم کا جلوس واقع کربلا کے عظیم سپہ سلار حضرت عباس ابن علی سے منصوب ہوتا ہے کربلا کی یاد میں یہ لگتی ہے مولا عباس سے منصوب ہوتی ہے یہ علم جو ہے وہ آٹھ مورم کو مولا عباس علمدار کی یادگار میں اٹھائے جاتا ہے اور تمام عزادار ان کی یاد میں جو ہے وہ یہ علم اٹھاتے ہیں اور انشاءاللہ اسی طرح ہم ساری زندگی تا قیامت اٹھاتے رہیں گے ہمارے بعد ہماری اولادیں اور ان کے بعد ان کی اولادیں اسی طرح سے اس مشن کو جاری اور ساری رکھیں گے جلوس کے شرکہ نوحہ خانی بھی کرتے رہے دیکھیں آج کا دن جو ہے آٹھ مورم مولا عباس علمدار کے حوالے سے مناظب سے منائے رہتا ہے اور کربلا کے شہیدوں کی یاد میں جو ہے یہ جلوس نکلا ہوا ہے امروحہ برادری کی طرف سے یہ جلوس نشتہ پاک سے برامت ہوا ہے اور حسینی ایرانیان میں ختم ہوگا یہ شبیہ امام حسین کا ذنجانہ ہے جو یہاں ہم پچھلے پہلیس سالوں سے برامت کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور اس میں امروحہ کی طرف کا ایک اپنا ماتام ہوتا ہے علم موجود ہوتے ہیں اور تابوت ایک موجود ہوتا ہے تو یہاں سے برامت ہوتا ہوا ایرانیان پر اختتام پذیر ہوتا ہے شہدہ کربلا کو پرسا دینے کے لیے جلوس میں ازاداران کی بڑی تعداد شریک ہوئی جلوس کی حفاظت کے لیے رینجرز اور پولس کی بھاری نفری بھی موجود تھی جلوس اپنی منزل حسینیہ ایرانیان خاردر پر اختتام پذیر ہوگا کیمرامین موسن رشید کے ساتھ تیمل شکیل ٹیلی نیوز کراچی وزیراعلا سن سید مراد علی شاہ سے وزیراعظم کے سی پیک پر معامل خصوصی خالد منصور نے ملاقات کی ملاقات میں وزیراعلا سن نے سی پیک میں موجود سن کے پروجیکٹس کے حوالے سے بات چیت کی وزیراعلا سن سید مراد علی شاہ سے وزیراعظم کے سی پیک پر معامل خصوصی خالد منصور نے ملاقات کی ملاقات میں وزیراعلا سن نے سی پیک میں موجود سن کے پروجیکٹس کے حوالے سے بات چیت کی تھر بلوک فور میں گیس لیکوٹ کو فوری منظور کرانے کے لیے گفتگو کی گئی جبکہ یہ بھی تجویز دی گئی کہ تھر بلوک فور کے لیے وفاقی حکومت کوئلے سے لیکوٹ کوئلے سے گیس اور کوئلے سے خات کی پولیسی بنائے اور تھر کول فیلڈ میں اسلام کوٹ سے چھوڑ تک ایک سو پانچ کلومیٹر ریلوے لائن بچھانے کے لیے کام کو اولیت دی جائے اس ریلوے لائن کے ذریعے تھر سے ملک کے دیگر حصوں میں کوئلے کی ٹرانسپورٹ میں آسانی ہوگی اس ریلوے پروجیکٹ کی تعمیر ایک سو ساٹھ ملین ڈالر سے ہوگی اور ریل گاڑیاں خریدنے پر ایک سو ملین ڈالر خرچہ آئے گا چھوڑ میں میر پرخاص ہیدر آباد اور پورٹ قاسم تک موجود ریلوے لائن کو بھی اپگریٹ کیا جائے ان کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت دھابی جی سپیشل ایکنومک زون کے حوالے سے تمام انتظامات مکمل کر چکی ہے دھابی جی سپیشل ایکنومک زون کے کام کو جلد شروع کیا جائے ملاقات میں صوبائی وزیر توانائی امتیاز شیخ وزیر علیہ سندھ کے سرمایہ کاری پر ماون خصوصی قاسم نوید وزیر علیہ سندھ کے پرنسپل سیکٹری ساجد کمال لبڑو سیکٹری انویسٹمنٹ زاہد عباسی سیکٹری توانائی تارک شاہ نے بھی شرکت کی ریپورٹ اپنے جانی ٹیلن نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز ریپورٹ اپنے جانی ٹیلن نیوز